میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اسد بستوی نے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی آج کے حالات کے اکاسی اپنے کلام کے ذریعے کی وہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر ان زخموں کا مرہم تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو میں بڑی ذمہ داری سے سہارنپور کو نظر کرتا ہوں یہ چار مصرے ان حالات کا حل آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے بہت شکریہ بہت خوبصورت سا ماحول آپ نے بنا لیا بڑی سنجیدہ ماحول میں یہ مشہرہ پہنچ گیا ہے اور ایسے میں ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ایک اور نوجوان شہر سے ملاقات کرتے چلیں اور یہ کہتے ہوئے کہ امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جاؤ گے چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں عوام کو بیدار کرنے کی کوشش اور اس کوشش کو کرنے کے لیے آپ کے شہر کا وہ نمائندہ شائر جس نے پورے ہندوستان میں آپ کے شہر کی نمائندگی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کے شہر کا نام روشن کیا ہے اور وہ شخصیت ہے وہ نام ہے آپ کے پیارے آپ کے گھر آنگن کے شاعر کاشف رضا کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں کاشف رضا حقیم عزبانی ادا کریں گے آپ سے گزارش کے ایک بار تالیوں سے انہیں اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں بہت شکریہ دوستو السلام علیکم سب سے پہلے میں سب شہر اکرام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام مہمانان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری چھوٹی سی دعوت پر وہ تشریف لائے جو میرے دوست اسد بستوی نے جہاں سے چھوڑا مہی سے دو چار قطعے صرف حاضر کرتا ہوں نمائندگی کے طور پر سمات کیجئے گا کہ ہمارے دیکھیں برما کے جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کوئی بھی وہ انسان جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے آج وہ رونے پر مجبور ہے لیکن میں پوزیٹیو بات کرتا ہوں رونے سے نہیں میں یہاں سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے سبر کا پیمانہ ظالم بھر گیا جس دن دوستو آخر سے توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سبر کا پیمانہ ظالم بھر گیا جس دن درو دیوار سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی کہ ہمارے سبر کا پیمانہ ظالم بھر گیا جس دن درو دیوار سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی اگر ہم آگئے زد پر تو پھر انجام کی صورت ستمگاروں کے سینوں پر نماز حق عطا ہوگی کہ ہمارے سبر کا پیمانہ ظالم بھر گیا جس دن درو دیوار سے اللہ اکبر کی صدا ہوگی اگر ہم آگئے زد پر تو پھر انجام کی صورت ستمگاروں کے سینوں پر نماز حق عطا ہوگی اور دوستو سماعت کیجئے گا یہ بھی روز گرتی ہوئی قیمت نہیں دیکھی جاتی روز گرتی ہوئی قیمت نہیں دیکھی جاتی اہلِ ایمہ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی روز گرتی ہوئی قیمت نہیں دیکھی جاتی اہلِ ایمہ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اب بھیجتے پھر کوئی شبیر مرے لچکر میں اب یزیدوں کی حکومت نہیں دیکھی جاتی بہت شکریہ دوستو اصل میں یہ ہار کا جو سلسلہ ہے یہ تو راجیف گاندی کے بعد ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے دوا سماعت کیجئے گا دوستو کہ روز گرتی ہوئی قیمت نہیں دیکھی جاتی اہلِ ایمہ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی اور بھیج دے پھر کوئی شبیر میرے لچکر میں اب یزیدوں کی حکومت نہیں دیکھی جاتی بہت شکریہ حضرات اب یزیدوں کی حکومت نہیں دیکھی جاتی اور شمار اس کا حکومت کی داستان میں ہے کہ شمار اس کا حکومت کی داستان میں ہے وہ ایک قبیلہ جو مدد سے امتحان میں ہے کہ شمار اس کا حکومت کی داستان میں ہے وہ ایک قبیلہ جو مدد سے امتحان میں ہے اور تمہیں خبر نہیں اردو کے دشمنوں سن لو ہمارے نام کا چرچہ ہر ایک زبان میں ہے بہت شکریہ دوستو کہ تمہیں خبر نہیں اردو کے دشمنوں سن لو ہمارے نام کا چرچہ ہر ایک زبان میں ہے اور دوستو ایک چار مصرے یہ حضر کرتا ہوں تھوڑے سے رومانی سماعت کی جگہ کہ ان کو بازار محبت میں بلاؤ لوگو ان کے ہاتھوں میں صحیح دام سے بگ جاؤں گا ان کے ہاتھوں میں صحیح دام سے بگ جاؤں گا اور جانتے ہیں وہ میرے زرف کی قیمت کیا ہے وہ خریدیں گے تو آرام سے بگ جاؤں گا بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ